عرب ناظرین نیوز انسائیڈر 24x7 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبھی ناظرین کو سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر برسوں سے جلا وطن تھائیلینڈ کے سابق وزیر آزم تھاکسن شنہ واترہ کی وطن واپسی کے فورن بعد گرفتاری عدالت میں پیش کرنے کے بعد انہیں جیل بیش دیا گیا برکس سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر آزم موڈی جنوبی افریقہ پہنچ گئے برکس گروپ میں بھارت کے علاوہ چین، روس، جنوبی افریقہ اور برازیل بھی شامل مگربی بنگال اسمبلی میں اپوزشن سیاسی جماعت بیجے پی نے جادو پور یونسٹری میں تالبیلم کی غیر فطری موت کے واقعے پر اسمبلی میں الٹوا پیش کی سپیکر نے تجویز منظور کر لی مریضوں کی رپورٹ کا استعمال کر کے رقم بٹورنے والوں سے خبردار رہے سکمز حکام نے کیا بیان جاری کہا ہم صرف وہ سٹفکیٹس جاری کرتے ہیں جن میں صرف مریض کے علاج کے لیے ضرورت کل خرچے کی تصدیق کی جاتی ہے چندریان تین شڈول کے مطابق اپنی منزل کی جانب گمزن اسرو نے کہا روس کے لیونا پچیس مشن کی ناکامی کے بعد اب سب کی نظریں بھارت کے چندریان تین پر مرکوز ہیں دفعہ تین سو ستر کی منسوخی بھارت اور آئین کی بنیادوں پر حملہ ہے سی پی آئیم کے رہنواں محمد یوسف تاریگامی نے کہا اگر سپریم کورٹ ایسا نہیں کرتی ہے مرکز کے غیر آئینی اقدام کو نہیں روکا جاتا تو اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے باجپا جمع کشمیر میں اسمبلی انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے نیشنل کانفرنس کے نائبی صدر اور سابق وزیرعالہ جمع کشمیر عمر عبداللہ کا سوال کہا باجپا کو لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ وہ جمع کشمیر میں کہاں کھڑے ہیں اور وادی کے مشہور گلوکار حمزہ خان کا نیا کشمیری گانا اشکبری ریلیز موقع پر ڈپٹی کمیشنر سری نگر بھی موجود اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ تھائیلینڈ کے سابق وزیرعظم تھاکسن شنہ واترہ کو پندرہ سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن واپسی کے فوراں بعد گرپتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں جیل بھیج دیا گیا فوجداری عدالت تھاکسن کو ان کی غیر موجودگی میں تین معاملات میں آٹھ سال قید کی سزا سنائی تھی برسوں سے جلا وطن تھائیلینڈ کے سابق وزیرعظم تھاکسن شنہ واترہ کی وطن واپسی کے فوراں بعد منگل کو حراست میں لے لیا گیا کیونکہ تھائیلینڈ کی سپریم کورٹ نے انہیں آٹھ سال تک حراست میں رکھنے کا حکم دیا تھا سیاسی عودوں پر فائز لوگوں کے لیے عدالت کے فوجداری ڈیویجن نے ایک بیان میں کہا کہ چوہتر سالہ تھاکسن کو ان کی غیر موجودگی میں تین معاملات میں آٹھ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے وزیرعظم نریندر موڈی پندرویں برکس سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے منگل کو جنوبی آفریقہ کے شہر جانزبرگ پہنچ گئے وزیرعظم کا واترکلوف ائر فورس بیس پر رسمی استقبال کیا گیا موڈی کا استقبال جنوبی آفریقہ کے نائب صدر نے کیا پیا موڈی کے استقبال کے لیے ریوائیتی قبائلی رقص بھی پیش کیا گیا اس دوران وزیرعظم نے وہاں موجود بھارتی نزاد لوگوں سے بھی ملاقات کی برکس گروپ میں بھارت کے علاوہ چین، روس، جنوبی آفریقہ اور برازل بھی شامل ہیں چینی صدر شی جمپنگ بھی برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جانس برگ پہنچ گئے ہیں برکس سربراہی کانفرنس 22-24 اگس تک جانس برگ میں منقض ہوگی وزیرعظم 24 اگس تک جنوبی آفریقہ کے شہر جانس برگ میں قیام کریں گے اس دوران وہ باز رکن ممالک کے ساتھ دو ترپہ باتچیت بھی کریں گے ایکسلنسیز برکس پیجنے سمدھائے کے لیڈر آپ سب کو نمشکار مجھے خوشی ہے دکشن آفریقہ کی بھومی پر رکھتے ہی ہمارے کارکم کی شروعات برکس بیزنیس فارم سے ہو رہی ہے سب سے پہلے میں راشپدی رامہ فوسہ کو ان کے نمتران اور اس بیٹک کے آئوجین کے لیے بہت بہت دھنوات دیتا ہوں برکس بیزنیس کاؤنسیل کو دسوی وزگان پر بہت بہت بدھائی اور شب کاملائی دیتا ہوں پچھلے دس ورسوں میں برکس بیزنیس کاؤنسل نے ہمارے آرتک سہیوک کو بڑھانے میں مغربی بنگال اسمبلی میں اپوزشن سیاسی جماعت بی جے پی نے جادو پور یونیورسٹی طالب علم کی غیر فطری موت کے واقعے پر اسمبلی میں تحریک التوا پیش کی سپیکر اسمبلی نے تجویز منظور کر لی حضب اختلاف کی رہنما سبندو ادھکاری نے کہا کہ یہ یونیورسٹی ملک کے خلاف بولنے والوں کا اڈہ بن گئی ہے سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے یونیورسٹی میں سی سی ٹی وی کی تنصیب سمیت تمام ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا میں وزیر تعلیم سے جاننا چاہتا ہوں کہ اسے کیوں قبول نہیں کیا گیا سابق ویس چانسلر ابھیجیت چکروتی کو سابق وزیر تعلیم پارتھا چٹوڑیا دیا نے استیفہ دینے پر مجبور کیا وزیر تعلیم برتیہ باسو نے کہا کہ ہمیں جو بھی اقدامات کرنے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں راگویندر کمیٹی کی سپارشات کو لاغو کرنے کی بات کہی گئی لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ملک بر کے بہت سے کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں بیگنگ پر روک نہیں لگائی گئی ہے حالی میں کھڑکپور آئی ایٹی میں بھی اس طرح کے واقعے کے خبر سامنے آئی تھی اپوزیشن لیڈر نے سوال کیا کہ آپ بیگنگ کی حمایت کر رہے ہیں آپ تقسیم کر رہے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں شیر کشمیر انسٹوٹ اپ میڈکل سائنسل سکیمز سورہ کے حکام نے لوگوں کو ان دھوکہ بازوں سے خوششار رہنے کی تاقید کی جو اس ادارہ کی طرف سے جاری کردہ مریضوں کی رپورٹس کو استعمال کر کے لوگوں سے پیسہ بٹوتے ہیں انسٹوٹ کی طرف سے منگل کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ کچھ دھوکے باز مبینہ طور پر سکیمز کے مختلف شعبوں کی طرف سے جاری کردہ سی ٹی سکین پی ای ٹی سکین اور اس طرح کی مریضوں کی رپورٹس کو ظاہر کر کے مریضوں کیلئے رقم اکھٹا کرتے ہیں بیان کی مطابق یہ رپورٹس کسی بھی طرح سکیمز کی طرف سے پھنڈ جمع کرنے کی توسیق نہیں کرتی ہیں سکیمز بیان میں کہا گیا کہ کوئی بھی سٹیفکیٹ جو کسی مریض کی انسٹیگیشن یا علاج کے لیے مالیاتی ضروریات کی تصدیق کرتی ہے پر متعلقہ محکمہ کی سربراہ کا دستکت ہوتا ہے اور اس پر سکیمز کے ڈریکٹر کا بھی دستکت ہوتا ہے بیان میں عوام ناس سے کہا گیا کہ سکیمز کسی بھی پھنڈ جمع کرنے والے خواہ وہ حقیقی ہو یا نہ ہو کی ذمہ دار نہیں ہے چندریان تین کے چاند کی ستح پر اترنے سے ایک دن پہلے بھارتی خلائی تحقیقی تنظیم اسرو نے منگل کو کہا کہ چندریان تین مشن شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے روس کے لونہ پچیس مشن کی ناکامی کے بعد اب سب کی نظریں بھارت کے چندریان تری پر مرکوز ہیں چندریان تین کے سوفٹر لینڈنگ کے بارے میں اپڈیٹ کرتے ہوئے بھارتی خلائی تحقیقی تنظیم اسرو نے منگل کو کہا کہ مشن تیش شدہ وقت کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور اسرو کے مشن آپریشن کمپلیکس میں جوش کا ماحول ہے روس کے لونہ پچیس مشن کی ناکامی کے بعد اب سب کی نظریں بھارت کے چندریان تری پر مرکوز ہیں کیونکہ اسرو کے مطابق بھارت کا چندریان تین کل چاند پر اترنے کے لیے تیار ہے جس کی لینڈنگ شام چار بچ کر چھے منٹ پر ہوگی سی پی آئی ایم کے رہنما محمد یوسف تاریگامی نے منگل کو کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی نہ صرف جمہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق پر ایک حملہ ہے بلکہ بھارت کی بنیادو پر بھی ہے اور اگر سپریم کورٹ ایسا نہیں کرتی ہے مرکز کے غیر آئینی اقدام کو نہیں رکا جاتا تو اس کے غیرے اثرات مرتب ہوں گے تاریگامی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا میں مطمئن ہوں کہ درخواست گزاروں کے تمام اقلعہ کے دلائل کو اہمیت حاصل ہے اور ہمارے موقع کے ساتھ کے پانچ اگست دوہزار انیس کو جو کچھ ہوا وہ غیر آئینی تھا اور آئین کا مزاق اڑایا گیا انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں جمہ کشمیر اور لدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک بے حد مثال حملہ ہے تاریگامی نے کہا یہ حملہ صرف جمہ کشمیر تک محدود نہیں ہے یہ نہ صرف جمہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق پر حملہ ہے بلکہ یہ خود جمہوریہ ہند کی بنیادو پر حملہ ہے اگر اس غیر آئینی اقدام کو سپریم کورٹ نے نہیں روکا تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ باجپا اسمبلی انتخابات سے باغ رہی ہے انہوں نے کہا کہ باجپا کو لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ وہ جمہ کشمیر میں کہاں کھڑے ہیں ان باتوں کا اظہار موسوپ نے نامانگاروں سے باتچیت کے دوران کیا عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی جمہ کشمیر میں اسمبلی الیکشن سے کیوں باغ رہی ہے ہم نے سنا ہے کہ پنچائیتی انتخابات بلدیاتی انتخابات اور پارلیمانی انتخابات جلد ہوں گے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ بی جے پی یہاں اسمبلی انتخابات کا اعلان کرنے سے کیوں کترہ رہی ہے اسمبلی الیکشن سے کیوں گریز کیا جا رہا ہے باجپا کو لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ وہ جمہ کشمیر میں کہاں کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ حد تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی اطلاع موصول ہوئی کہ لداخ انتظامیہ نے جمہ کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی طرف سے کرگل ہل کاؤنسل انتخابات کے لیے نیشنل کانفرنس کو حل کے نشان کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے وقلہ بھی یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم وہاں سے بھی یہ لڑائی جیتیں گے اپنی سریلی آواز اور دل موال لینے والی شائری سے لاخو سامین کو مسخور کرنے والے کشمیری گلوکار حمزہ خان کا نیا کشمیری گانا عشق بری آج باقاعدہ طور پر ریلیز کر دیا گیا اور اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر سری نگر اجاز اصد بھی موجود رہے کشمیری میں اس کو شوٹ کی اور وہ بھی ڈاؤن ٹاؤن اس نے اس کے لیے چنا ہوا جی بیسیکلی کشمیری سانگ ہے کشمیری لینگویج ہے تو اس وجہ سے ہم نے کشمیری کی لوکیشن چنی اور جو سٹوری کا سکرین پلے تھا اس میں ریکوائرمنٹ ویسی تھی ہمیں ڈاؤن ٹاؤن کی وہ پرانی گھلیاں اور وہ سب چاہیے ہوا تھا اس لیے ہم نے کشمیر میں سپیشلی ڈاؤن ٹاؤن چوز کیا اس اس بیسیکلی کشمیری سانگ رسا جاویدانی صاحب دروہ سے تعلق رکھتے ہیں میں بیسیکلی ڈوڑا سے تعلق رکھتا ہوں تو رسا جاویدانی صاحب نے لکھا ہوا ہے اس خبرنامے میں آج کیلئے اتنا ہی دیجئے اپنے مزبان کو اجازت اللہ ہم سب کا ہم یو ناصر